جسپرید بھومرہ جد ہو گیا تو آخر کار کیسے جسپرید بھومرہ نے اپنی شاندار گیندازی کے ذریعے ویروتی ٹیم کو چاروں کھانے چھت کیا یہ تو آپ کو بتائیں گی ساتھی ساتھ جسپرید بھومرہ کی شاندار گیندازی کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کیلئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے جسپرید بھومرہ اور محمد شمی میں سے کون ہے خطرنا گینداز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیزا کہ آپ کو بتائیں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچ کی ٹیسٹ سیریز کھیلی جا رہی ہے اس سے پہلے دو ٹیسٹ میچ کا سماپن شاندار طریقے سے ہو چکا ہے اس دوران بھارتی ٹیم نے ایک میچ جیت حاصل کی ہے تو وہیں بھارتی ٹیم کو ایک میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ایسا میں اب بھارتی ٹیم کو تیسرے ٹیسٹ راجکوٹ کے میدان پر پندرہ فروری کو کھیلنا ہے جس کے لیے دونوں ٹیمیں تیار ہیں لیکن اس بیچ تیسرے ٹیسٹ میچ کی شروعات ہونے سے پہلے آج ایک ابھیاس میچ کھیلا گیا جس میں بھارتی ٹیم کی طرف سے جسپرید بھمرا کا توفانی پردرشن دیکھنے کو ملائے جیہاں دوستوں جسپرید بھمرا نے آج کھیلے گئے ابھیاس میچ میں توفانی پردرشن کرتے ہوئے سب ہی کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے دراصل جسپرید بھمرا نے بہترین گنبازی کرتے ہوئے اس میچ کے اندر اپنی زبردست گنبازی سے ساتھ بڑے وکٹ حاصل کیا اور ویروتی ٹیم انگلینڈ کے سب ہی بلے بازوں کو پریشان کرتے ہوئے بیک فٹ پر دھکیل دیا دراصل بھارتی ٹیم کی طرف سے گنبازی کرنے کے لیے آئے جسپرید بھمرا نے پہلے اوور کے اندر ویروتی ٹیم کے سلامی بلے باز جیک کرولی کو اپنا نشانہ بنا لیا اس دوران انہوں نے جیک کرولی کو اپنی شاندار گنبازی کے ذریعے پیچھے کی طرف وہ کھڑے روحید شرما کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اس دوران انہوں نے اس بلے باز کو بینہ کھاتا کھولے پویلین کا راستہ دکھا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے آلی پاپ میدان پر آئے لیکن آج انہوں نے بھی کچھ خاص کمال نہیں کیا اور جسپرید بھمرا نے اپنے دوسرے اوور میں باہر جاتی ہوئی گین پر ویگٹ کیپر کے ہاتھوں ایک کرنے سے سکور پر کیچ آؤٹ کر آیا اور اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے جو روٹ بھی زیادہ دیر تک ٹیم کو نہیں سمحل پایا اور ماتل دو رن بنانے کے بعد جسپرید بھمرا کے تیسرے اوور میں لبی و آؤٹ ہو کر پویلین کو لوٹ گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے بیرسٹو آئے لیکن آج انہوں نے بھی کچھ خاص کمال نہیں کیا اس بھی جسپرید بھمرا نے اپنے پانچ اوور کے اندر بیرسٹو کو کوٹن بولڈ کر پانچ رن کے سکور پر کر دیا اور اب بین سٹوکس آئے لیکن کپتان کا بھی بلہ نہیں چلا اور وہ جسپرید بھمرا کے دوارہ ڈالے گئے بارہ اوور کے اندر چالیس رن کے سکور پر کلین بولڈ ہو کر پویلین کو لوٹے اس کے علاوہ دوسرے بلے باز بینڈ اکیت بھی 68 رن بنانے کے بعد اسی اوور میں لبی و آؤٹ ہو کر پویلین کو لوٹ گئے اور اس کے بعد جسپرید بھمرا نے انتیم وکٹ کے طور پر ریحان احمد کو صرف پانچ رن کے سکور پر کلین بولڈ کر دیا اور اسی کے ساتھ انگلینڈ کی ٹیم جسپرید بھمرا کی شاندار گیند بازی کے ذریعے 165 رن پر آل آؤٹ ہوئی جہاں پر جسپرید بھمرا نے چودہ اوور کے اندر ماتر 32 رن دیتے ہوئے ساتھ وکٹ لیے اس دوران 2.3 کی اکانومی جسپرید بھمرا کی رہی ایسے میں آج ابھیاس میچ میں جسپرید بھمرا کی گیندازی کو دیکھ بھارتی منیجمنٹ خوش ہوا ایسے پردرشن کی امید آگے بھی کرنے لگا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے انگلینڈ کے تیسرے ٹیسٹ میچ میں جسپرید بھمرا کتنے وکٹ کا یکدان دے پائیں گے اپنی رائے نیچے کومنٹ ڈاکس میں ضرور بتائیں اور ازی شاندار خبروں